اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اس کے علاوہ کچھ روزے ایسے ہیں جو اور بھی روزے رکھے جاتے ہیں جیسے کی شوال کا روزہ ہے محرم کا روزہ ہے اسی طریقے سے شب برات وغیرہ کا روزہ ہے یہ سارے روزے نوافل ہیں آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شوال کے روزے کے بارے میں بتاؤں گا اس کی فضیلت بتاؤں گا اور کب رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے نیت کیسے کرنی ہے ہی چیزیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ماہ شوال کا جو روزہ ہوتا ہے عید کا دن جو ہے اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے اس کے علاوہ آپ کو چھ روزے رکھنا یہ سنت اور نفل ہے اب اس کا ثواب کیا ہے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں مسلم شریف، ابو دعوش شریف، نسائی شریف میں ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت موجود ہے میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں اس کے بعد اس کے کچھ مسائل بھی آپ کے گوشت گزار کروں گا آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے چھ روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا اسی طریقے سے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ زمانہ بھر روزہ رہنے کے برابر ہے زمانہ بھر روزہ رہنے کے برابر ہے کا مطلب کیا ہے کہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے کہ اگر انسان سال بھر روزہ رکھتا تو اس انسان کو جو فضیلت ملتی ہے وہ ماہ شوال کے چھ روزہ رکھنے پر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی اسی طریقے سے قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے عید الفطر کے بعد چھے روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے تو ماہ شوال کا جو روزہ ہے اس کے بے پناہ فضیلت ہے ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں قوت رکھتے ہیں تو ماہ شوال کا روزہ ضرور رکھیں اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے ماہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان روزوں کی قضا کر لیں اس لئے کہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا وہ نفلی کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن اگر آپ کے فرض روزے چھوٹے ہوں گے تو فرض روزوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا اب رہی یہ بات کہ یہ روزے رکھنے کیسے ہیں کیا لگاتار روزہ رکھنا ضروری ہے تو فقہ کرام نے اس بارے میں اشارت فرمایا ہے کہ نفلی روزوں میں مسئلہ ایسا ہے کہ خاص طور سے شوال کے روزے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے میں دو روزے رکھے جائیں تو ایک مہینے میں چار ہفتے آتے ہیں چار ہفتے میں دو دو روزے اگر ایک ہفتے میں رکھے جائیں گے تو چھے روزہ ہو جائے گا اگر کوئی لگاتار رکھنا چاہتا ہے تو لگاتار بھی رکھ سکتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی گعب کر کر کے رکھنا چاہتا ہے تو گعب کر کے رکھنا ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن رکھنا دو دن چھوڑ کے تیسرے دن رکھنا یہ زیادہ افضل مناسب اور بہتر ہے تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اگر آپ کے روزے باقی نہ ہو تو آپ ماہ شوال کا روزہ رکھیں اور اگر آپ کے روزے باقی ہو تو سب سے پہلے آپ ان روزوں کی قضا کریں اور اس کے بعد شوال کا روزہ رکھیں نیت کیسے کریں گے تو نیت آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ سونے جا رہے ہیں تو آپ راتی میں یہ نیت کر لیں کہ کل کا روزہ میں رکھنے والا ہوں پھر اٹھیں گے سہری وغیرہ کریں گے تو سہری وغیرہ کرنا بھی گویا کہ ایک نیت ہوتی ہے اور اگر رات میں نیت کر کے نہیں سوتے ہیں تو آپ اٹھیں گے جب سہری میں تو آپ نیت کر لیں آپ کو نیت کیا کرنا ہے کہ میں ماہ شوال کے روزے رکھ رہا ہوں اگر آپ کو زبان سے کہنا ہے تو آپ زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں کل اللہ تعالی کے لئے روزہ رکھوں گا آپ اتنا الفاظ کہہ سکتے ہیں اور اگر یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ ہاں کل کا روزہ مجھے رکھنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا روزہ مانا جائے گا آپ کے روزے میں کسی طرح کی کوئی قباہت نہیں آئے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ بھی دین کے مسائل کو سمجھ سکیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ